شہاب الدین کو تگڑا جھٹکا لگا ہے کوٹ نے شہاب الدین کی عمر قید کی سزا کو برقرار رکھا ہے سیوان میں تیزاب ڈال کر دو بھائیوں کی ہتیاں کے معاملے میں سنوائی کرتے ہوئے کوٹ نے شہاب الدین اور اس کے تین سہیوگیوں کو ہائی کوٹ سے ملی عمر قید کی سزا برقرار رکھی ہے معاملے کی سنوائی ہوتے ہی چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی پیٹھ نے محض کچھ منٹوں میں ہی شہاب الدین کی آ چکا خارج کر دی آپ کو بتا دیں گے 9 دسمبر 2015 کو سپیشل کوٹ نے شہاب الدین کو ملقید کی سزا سنائی تھی اور پچھلے سال 30 اگست کو پٹنا ہائی کوٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا تھا اگست 2004 میں شہاب الدین اور اس کے گرگوں نے سیوان کے پرطاب پور گاؤں میں چندہ بابو کے دو بیٹوں ستیش اور گریش روشن کو زندہ تیزاب سے نہلا کر مار دیا تھا دونوں کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے شہاب الدین کے گنڈوں کو دینداری دینے سے منع کر دیا تھا شہاب الدین ابھی دلی کے تیہار جیل میں سزا کھاٹ رہا ہے وہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا مرتک بھائیوں کے پتا چندہ بابو نے سواگت کیا ہے نیازے پر بہت سا رکھتے ہیں اسطرحانہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ سزا برقرار رہے گی تو اس سزا مجھے گے گی تو اس سزا بھی ہماری دیگر